دش کی صدا بلند ہو چکی تھی جس نے نو محرم کی رات حر کو منقلب کر دیا اور دس محرم کی صبح حر کھچ کے خیام حسینی تک آ گیا دس محرم کو عجب نہیں کہ ایک سبب اور بھی رہا ہو ایک سبب اور بھی رہا ہو وہ سبب کیا تھا دس محرم کی صبح جو نمودار ہوئی تھی وہ عجیب و غریب صبح تھی حسین کے قافلے میں ایک معزن تھا جو روزانہ آزان دیا کرتا تھا مگر روزہ آشور حسین نے اس معزن سے کہا کہ آج تم آزان نہ دینا وہ خاموش ہو گیا اور ایک مرتبہ حسین نے شبیح پیغمبر کو دیکھا بیٹا علی اکبر آج تم آزان دو تاکہ کربلا کے بند میں آوازِ رسول گون جائے انیس نے بے سبب نہیں کہا تھا بلبل چہک رہا ہے ریاضِ رسول میں کربلا کے بند میں علی اکبر نے آزان دی اور روزِ آشور کا سلسلہ شروع ہوا حسین نے یادگار نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد جنگ کا سلسلہ کی دھر سے شروع ہوا یہ جملہ تاریخ میں ایک نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر محفوظ ہے جب حسین نے کہا ہے ہم جنگ کی ابتداء اپنی طرف سے نہیں کریں گے ہم جنگ کی ابتداء اپنی طرف سے نہیں کریں گے ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر آیا اور فوجِ یزیدی میں ایک آواز گونجی وہ عمر ابن سعدہ نحس کی آواز تھی گواہ رہنا اور حاکم کے سامنے گواہی دینا حسین کی طرف پہلا تیر پھیکنے والا میں ہوں تیر پہلا تیر چلا اور اس کے بعد تیروں کی بارش ہوئی فوجِ حسینی پہ حملہ ہو گیا ادھر فوجِ حسینی نے مقابلہ کیا جی توڑ مقابلہ ہوا فنِ حرب و ضرب کے تمام اصول آزمائے گئے اور فوجِ حسینی نہ زمینی سطح پر شکست خردہ ہوئی نہ نہ معنوی سطح پر شکست خردہ ہوئی غلط ہے یہ کہنا کہ ظاہری فتح حسین کی نہیں ہوئی حسین ہی کی ظاہری فتح بھی ہے حسین ہی کی باطنی فتح بھی ہے اس لیے کہ فتح تو مقصد پر ہوتی ہے آپ جو چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو مل جائے تو آپ فاتح ہیں وہ چیز آپ کو نہ ملے اور کچھ بھی مل جائے تو آپ فاتح نہیں آئے یزید بیعت چاہتا تھا جو بیعت نہ کربلا میں ملی نہ شام کے زندان تک یزید کل بھی مفتوڑتا مغلوب تھا آج بھی مغلوب ہے قیامت تک مغلوب رہے گا حسین کل بھی فاتح تھے آج بھی فاتح ہیں قیامت تک فاتح رہیں گے حسینی فوج کامیاب و کامران فوج مقابلہ جاری رہا لیکن یہ فوج تو آئی ہی تھی جان دینے کے لیے یہ شہادت لینے کے لیے آئی تھی شہادت مل گئی فاتح ہو گئی یہ آئے تھے جان دینے کے لیے آٹھ سے الحجہ کو جب حسین چلے تھے کیا کہا تھا تاریخ کوئی کمزور مقتل کی روایت نہیں آئے وہیں مکہ میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہاں کہہ دیا تھا میں اپنے آزا کو دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں کربلا کی سب زمین جن بھر جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ آسرِ آشور کا ہنگام آیا وہ وقت آ گیا جس وقت کا حسین مشتاق تھا جس وقت کا حسین بے تابی سے انتظار کر رہے تھے حسین 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 کی شہادت پڑھنے کا یارہ کس میں ہے میرے سینے میں اب دم نہیں ہے اب طاقت نہیں ہے کہ میں حسین کی شہادت پڑھ سکوں بس ایک وقت آیا کہ جب حسین سے گھوڑے پہ سمجھا نہ گیا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے جس میں مبارک میں اتنے تیر پیوست تھے کہ ایک ساتھ تک جس میں ناظنین حسین تیروں پر معلق رہا اب میں کیسے بتاؤں حسین نے سجدہ آخر کیسے کیا جو تیر سینے کی طرف سے پیوست تھے حسین نے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور سینے پر زور دیا پسلیاں دوڑتے ہوئے وہ تیر پشت کی طرف سے نکل گئے اور حسین نے سجدہ کیا وہ یادگار سجدہ لا الہ الا اللہ حقا حقا اب حسین کی مناجات شروع ہوئی رب سے مناجات میرے مالک میرے پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اے بار الہا تو اپنا وعدہ پورا کر دے کربلا تمام ہو گئی سورج کو گہن لگا فضا تاریخ ہو گئی زمین کو زلزلے کے جھٹکے آئے غشی کے عالم میں حسین کا جانشین پڑا ہوا تھا ایک مرتبہ آنکھ کھولی پھوپی اممہ خیر تو ہے پھوپی اممہ ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے پھوپی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سامنے سیدہ سجاد نے کہا السلام علیکہ یابدہ بابا ارے میرا سلام قبول کیجئے حسین کا سرنو کے نیزہ پہ بلند ہو چکا تھا اور بس تھوڑی دیر میں روز آشورہ کا سورج جوبا اور خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی خیام حسینی میں آگ لگانا افسانہ نہیں حقیقت ہے آگ بھی اس طرح لگائی گئی اس طرح لگائی گئی کہ ایک خیمے میں بی بیا جمع ہوتی تھی تو اس خیمے میں آگ لگا دی جاتی تھی جس خیمے میں بی بیا جمع ہوتی تھی اس خیمے میں آگ لگا دی جاتی تھی یہاں تک کہ تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی بی بیاں بی بیاں سید سجاد کے گردائیں اور جناب زینب کبرہ نے ایک مرتبہ پوچھا اے بیٹا سید سجاد اے علی ابن الحسین تمہیں امام میں وقت ہو بتاؤ بھڑکتے ہوئے شولوں میں جل کے مر جائیں یا بے ردہ میدان میں نکل جائیں عجرکمل اللہ امام نے کہا پھوپی اممہ پھوپی اممہ جان بچانا واجب ہے خیموں سے نکل جائیں زینب بی بیوں کو بچوں کو لے کے خیمے سے نکلیں بس گفتگو اختتام تک پہنچ رہی ہے خیمے سے نکلیں اور اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ بی بی اب بھی صبر سے نہیں ہے قرار سے نہیں ہے بھڑکتے ہوئے شولوں میں بار بار جاتی ہے واپس آ جاتی ہے بار بار جاتی ہے واپس آ جاتی ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ بھڑکتے ہوئے شولوں میں داخل ہو گئی اور اب جو نکلی تو دیکھا پیٹھ پار بیمار بھتیجے کو لے کر آئی یہ زینب ہے جو امامت کو سہارا دے رہی ہے یہ زینب ہے جو امامت کو سہارا دے رہی ہے یہ زینب ہے جس نے کبھی کبھی سید سجاد کو سہارا دیا تو کبھی سکینہ کہوں ارے شاہ میں غریبہ شاہ میں غریبہ کی سب سے یادگار سب سے یادگار وہ مصیبت ہے کہ جب زینب نے بچوں کو جلے ہوئے خیموں کی رات پر سولایا ہے اور اس کے بعد بچوں کو شمار کیا تو دیکھا سکینہ نظر نہیں آتی آجرکو ماللہ آجرکو ماللہ زینب انا پر سکینہ دیکھا اکnelی جو سکینہ پر جو قل Ya پری